آج ہم موجود ہیں کراچی کی کیماری کی سی فوڈ سٹریٹ پہ بعض لوگ کہندے ہیں کہ جو جنگا ہے نہیں کھایا کرو کوئی کہندے ہیں مکروو ہے کوئی کوششی کہندے ہیں جنگے آپ نے کم کھایا ہے؟ جنگے میں نہیں کیوں؟ پسند نہیں ہے؟ نہیں طبیعت کے حساب سے کیا خیال آپ نے کھایا جنگے؟ جی جی میں نے ٹیسٹ کیا ہے پسند ہے آپ کو؟ نہیں میں پہلی دفعہ کھا رہا ہوں پہلی؟ کیسا لگا؟ اچھا لگا جنگے کے بارے میں کھایا ہے؟ جنگے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جنگے تو ما شایلہ دل سے کھاتے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہے دل سے کھاتے مو چھے کھاتے دل سے بہت ہے کہ دل سے بندہ کھاتے اچھا لگتے ہیں اچھا لگ جنگے نہیں کھاتے اس کی کیا بجائے؟ اپنے پیشنائی پونسہ پر ہوگا ان کو گیدے مکرو ہوتا ہے سمندری ہر چیز حلال ہے سمندری ہر چیز حلال ہے اس میں چاہے نا جنگا ہو مچھلی تو بیسے یلال ہے کےکڑا کھا سکتے ہیں کےکڑا بھی کھا سکتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جو کےکڑا ہے وہ حرام ہے حرام کا مدہ میں نہیں پتا لیکن کچھ بولے مکرو ہے مکرو ہے جنگا بعض لوگ کھاتے ہیں بعض لوگ نہیں کھاتے اس کی کیا بجا ہے کچھ لوگوں کو ان سے قرائت آتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ کچھ سے لوگ اس کو کہتے ہیں یہ مکرو ہے مکرو کا بھی لکب ملا ہے اس کو جنگے کے بارے میں یہ تو سمجھتی ہے وہاں جو کنفیوز ہیں شیور نہیں ہے جنگے کے بارے میں یہ عام طور پر مچھلی کے مقابلے میں مہنگا ہوتا ہے جنگا جنگے کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ جنگے کی تحقیق ایک تو ایک علماء کے اس میں اختلاف ہے بعض حلال کہتے ہیں بعض حرام کہتے ہیں تو اول تو جو اصول قانون ہے وہ بتا دوں میں آپ کو حنفیوں کے نزدیک دریہ کے جانوروں میں مچھلی کے علاوہ سارے جانور حرام ہیں اب جنگا آیا مچھلی ہے یا دوسرا کوئی جانور اس میں علماء کا اختلاف امام اہل سنت آل حضرت مرنشاہ امام احمد عزا خان رحمت اللہ نے اس کی تحقیق فرمائی ہے اور آپ اس نتیبت پہنچے کہ یہ جنگا جو ہے یہ مچھلی ہی ہے اور چونکہ مچھلی ہے اس لئے اس کا کھانا حلال ہے علوت تحیہ کہ اس میں اختلاف ہے تو اس لئے اس سے بچنا بہتر ہے جنگا نہ کھائے تو اچھا ہے جنگا کھائے تو کوئی گناہ نہیں ہے حلال ہے بہار شریعت میں بھی اس کو حلال ہی لکھا ہے لیکن بچنا بہتر ہے کہ یہ بزار کیڑا معلوم ہوتا ہے حضرت مفتی آدم پاکستان مولانا وقاردین صاحب رحمت اللہ کے پاس میں حضرت تھا ایک بار بہت پرانی بات ہے انہوں نے جنگے کی بات چلی تھی تو فرمایا کہ کوئی مسئلہ تو جائز ہی ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک بات جنگے پکے تھے تو میں نے تو کہہ دیا کہ جنگے والا چمچ بھی میرے دوسرے سالن میں مت ڈالنا یعنی کہ چونکہ ہے اختلاف اس میں یہ پتہ نہیں ہے مچھلی ہے یہ جانور ہے کوئی دریاء کا اور دریاء کا اور کوئی اگر جانور ہے مچھلی نہیں ہے تو یہ حلال ہے نہیں لیکن چونکہ اس کو مچھلی کہا ہے علماء نے اقتداد نے اور اس وجہ سے یہ ہے تو حلال کیکڑے کا بھی تذکرہ ہوا تو کیکڑا نہ مچھلی ہے نہ جھنگا ہے اور جھنگا بھی ہے تو مچھلی تو کیکڑا تو ایک باقی تھا جانور ہے کیکڑا کھانا یہ حرام ہے اس کا سوپ بھی حرام ہے یہ نہیں کہ کیکڑا تو بولو وہ کیکڑا نہیں اس کا سوپ چل جائے گا سوپ بھی نہیں پی سکتا ہے آئے تو کیکڑے ہی کھانا